بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی اس ویڈیو میں بات کریں گے سٹریٹیجک نویت کی ایک انتہائی اہم ریجنل ڈیولپمنٹ علاقائی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اس خطے میں ایک شترنج کی بازی ایک ریجنل چیس کھیلی جا رہی ہے بھارت اور چین کے درمیان اور دونوں ملکوں کی کوشش ہے کہ خطے کے دیگر ممالک اپنی پالیسیز اپنی خارجہ پالیسیز ان ممالک کے حق میں ڈھالیں اپنی ایسی پالیسیز بنائیں جو فیور کرتے ہوں بھارت کو بھارت کی یہ کوشش ہے اور چین کی کوشش ہے کہ چین کو فیور کرتے ہوں ان کی پالیسیز اور اس ساری رسا کشی کے دوران مختلف قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آج جن ڈیولپمنٹس کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں تین سے چار سری لنکا کے حوالے سے ہیں جہاں پر بظاہر اب یہ نظر آتا ہے کہ چین نے بھارت کو اپنی پالیسیز اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے چیک میٹ دے دیا ہے سری لنکا ایک انتہائی اہم ملک ہے اس خطے کا جس نے اس ساری گیم میں اس وقت جو کردار ادا کر رہا ہے وہ ڈھائی چال چلنے والا گھوڑا نائٹ جسے کہا جاتا ہے اس کا کردار ادا کر رہا ہے سری لنکا جزیرہ ہے اور انڈین اوشن ریجن میں اس کی حیثیت ایک موٹی کی طرح کی ہے ایک پرل کی طرح کی ہے جو بحر خند ہے یہاں پر انفلونس کے حوالے سے چین کو کنٹین کرنے کے لیے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے جو چار ممالک برسر پیکار ہیں ان میں بھارت جاپان آسٹریلیا اور امریکہ جن کو کوارڈ کہا جاتا ہے یہ جو چوکڑا ہے چار ممالک کا گروپ ہے یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر چین کا انفلونس نہ ہو اب سری لنکا کی حیثیت کیا ہے سری لنکا انڈین اوشن میں اس کا جو نورت حصہ بنتا ہے جو اس کا نوڈرن حصہ بنتا ہے یعنی کہ شمال بھارت کی سرحد کے بھارت کی جو سمندری حدود ہے اس کے بالکل قریب وہاں پر واقع ہے اور اس کی سٹریٹیجک امپورڈنس اس وجہ سے بہت زیادہ ہے کہ ایسٹ ایفریکن کنٹریز جو کہ مشرقی افریقہ بنتا ہے وہاں پر موجود ممالک کے درمیان جو شپنگ روٹس ہیں ویسٹ ایشین کنٹریز جو کہ مغربی ایشیا اور ساتھ ہی ساؤتھ ایسٹ ایشیا یعنی کہ جنوب مشرقی ایشیا ان تمام ممالک کے درمیان اہم ترین شپنگ روٹس کے راستے میں سری لنکا بنتا ہے جہاں سے ٹرانس شپمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے اب سری لنکا کے حوالے سے ایک امپورٹنس یہ بھی ہے کہ جو ساؤتھ چائنہ سی پر چین کا کلیم ہے تقریب ان کے نوے فیصد ساؤتھ چائنہ سی چین یہ کلیم کرتا ہے کہ اس پر ان کا حق بنتا ہے اس کا جو راستہ سٹریٹ آف ملاکہ اب نائے ملاکہ جو کہ چار ممالک کے درمیان جس میں تھائیلینڈ، سنگاپور، انڈونیشیا اور ملیشیا شامل ہیں اس کو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ پیسیفک اوشن اور انڈین اوشن ان کو ملاتا ہے اور ساؤتھ چائنہ سی سے جو راستہ بنتا ہے وہ یہی راستہ بنتا ہے جو چین کو ان تمام ممالک سے ان کے ساتھ تجارت کے لیے ملا سکتا ہے اب جو چین کا بیلٹ ان روڈ انیشیئیٹیو ہے جو ان کا بی آر آئے کا منصوبہ ہے ٹریلینز آف ڈالرز کا پروجیکٹ ہے تقریباً سکسٹی ایٹ کنٹریز کے ساتھ کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے حوالے سے ان کے درمیان تجارت کے حوالے سے اور تقریباً دنیا کی آبادی کے ساٹھ فیصد جو لوگ ہیں جو ساٹھ فیصد پاپولیشن بنتی ہے اس تک رسائی کا یہ پروجیکٹ ہے انتہائی اہم ہے اور سری لنکا کی اس میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے سری لنکا بی آر اے کا حصہ ہے جس طرح پاکستان حصہ ہے پاکستان کا جو منصوبہ ہے اس کو چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور کہا جاتا ہے اور بھارت کا اس کے حوالے سے ایک اوپن اس کے خلاف موقف موجود ہے گوادر پورٹ کے حوالے سے چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور کے روٹ کے حوالے سے بھارت سازشیں کرتا رہتا ہے لیکن یہ سازشیں کرتے کرتے بھارت اپنے بلکل قریب پڑوس میں موجود سری لنکا جیسے ملک جو کہ بھارت کے ساتھ اسٹوریکلی اچھے تعلقات رہے ہیں اس کو کھونے لگا ہے 1983 سے 2009 تک سری لنکا میں ایک سیول وار رہی اور بڑے عرصے کے بعد یہاں پر امن لوٹا اور امن لوٹنے کے ساتھ ہی یہاں پر حکومت کے سٹیبل ہوتے ہی چین اور بھارت کے درمیان کشمکش اور رسا کشی شروع ہو گئی کہ سری لنکا کس ملک کو اپنی فورن پالیسی سے فیور کرے گا جنوری کا مہینہ 2021 اور فروری کا مہینہ انتہائی اہم ہے ان دو مہینوں میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس میں چین واضح طور پر یہاں پر برتری لیتے ہوئے نظر آ رہا ہے 2017 میں ہمبن توتا ایک پورٹ ہے سری لنکا کا اس کا ایک معایدہ ہوا سری لنکا اور چین کے درمیان پھر اس کو جو اس کی کانٹروورسی بنی اس کے نتیجے میں تقریبا 99 سال کے لیے لیز پر چینی فرم کو دینے کی بات ہوئی اس کی تفصیل میں ایک وڈیو میں پہلے بتا چکا ہوں لیکن یہ وہ معاملہ تھا جس پر بھارت کو یہاں پر پہلی شکست ہوئی بھارت کو سب سے زیادہ جو خوف یا خطرہ ہے جس کا تصور بھارت نہیں کر سکتا وہ یہ کہ جبوتی کی طرز پر چائنہ اپنی کوئی نیوی کی بیس بنائے سری لنکا میں سری لنکا کی پورٹس میں اور یہ وہ خوف ہے جس کی بنیاد پر بھارت اپنی انٹر ڈیپینڈنس سری لنکا کے ساتھ بڑھانا چاہتا ہے کہ سری لنکا بھارت پر اس طرح فینینشلی پیسے کے اعتبار سے ڈیپینڈنٹ ہو جائے مکروز ہو جائے کہ وہ بھارت کی مرضی کے بغیر چین کو اس قسم کی کسی حرکت کی اجازت نہ دے اسی سلسلے میں بھارت نے کوشش کی سری لنکا کو رازی کرنے کی اور پھر ایک ایسٹ کنٹینر ٹرمینل کا پروجیکٹ بنا اس کا میں تذکرہ کیونکہ پہلے کر چکا ہوں میں کوئکلی اس کی کچھ چیزیں بتاؤں گا اور جو لیٹسٹ دو ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کروں گا بھارت نے ایسٹ کنٹینر ٹرمینل کولمبو پورٹ کے اوپر جو کولمبو کی پورٹ ہے وہاں پر ایسٹ کنٹینر ٹرمینل کی بنانے کی بات کی سات سو ملین ڈالرز کا یہ پروجیکٹ تھا پہلے سری لنکا اس پر نہیں مان رہا تھا پھر بھارت نے جاپان کو اس میں شامل کیا اب جاپان بھی ہسٹوریکلی سب سے زیادہ امداد دینے والا ملک ہے سری لنکا کو سری لنکا میں بہت سارے پروجیکٹس چاہے وہ الان جی ٹرمینلز کے ہوں اور مختلف پروجیکٹس اس میں سری لنکا کی مدد کرتا ہے اب جاپان کے انٹر ہونے کے بعد سری لنکا اس بات پر راضی ہو گیا دوہزار انیس میں ان کے درمیان ایسٹ کنٹینر ٹرمینل کا معہدہ ہو گیا اس معہدے کے حوالے سے چین کو تشویش اس وجہ سے تھی کہ یہ ایسٹ کنٹینر ٹرمینل تین کلومیٹر دور ہے جو انٹرنیشنل فائننشل سٹی آف کولمبو ہے جس کو ایک چینی کمپنی بنا رہی ہے چین کا بہت زیادہ سٹیکس ہیں یہاں پر جس کو پورٹ سٹی آف کولمبو بھی کہا جاتا ہے اب تین کلومیٹر کی دور پر دوری پر اگر بھارت اور جاپان آ کر بیٹھ جاتے ہیں 49% شیئرز ان کے پاس ہوتے ہیں تو وہ چین کی راہ میں ایک رکاوٹ بن سکتے ہیں اب بھارت کی طرف سے الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جو چائنیز ایمبیسی ہے کولمبو میں اسری لنکا میں جو موجود ان کے سفارت خانہ ہے وہ اپنا انفلونس استعمال کر رہا ہے اور راجہ پاکسا برادرز صدر اور وزیر آزم دونوں مل کر چین کی پالیسی کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے اگری کر لیا اس معاملے پر پھر پیسے دیئے گئے چینی سفارت خانے کی طرف سے اور جو پورٹ کی مختلف ورکر یونینز ہیں ان کی طرف سے ایک احتجاج کروایا گیا تقریباً پچیس یونینز نے احتجاج کیا جس کے نتیجے میں حکومت پر دباؤ پڑا اور پھر اعلان کیا گیا سری لنکا کی حکومت کی طرف سے کہ وہ بیک آف کر رہا ہے اس معہدے سے اور اس میں حصہ نہیں بننے دے سکتا نہ تو بھارت کو اور نہ ہی جاپان کو یہ پہلا سیٹ بیک تھا جو فروری کے پہلے ہفتے میں ہوا اس کے ساتھ ہی بھارت کی طرف سے ایک شور شروع ہو گیا کچھ خبریں آئیں پھر ان کے کچھ پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے ٹویٹ کی میڈیا پر ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ سری لنکا نے دوہزار بیس میں گزشتہ سال جولائی کے مہینے میں جس وقت کووڈ نائنٹین کی وجہ سے بہت ساری پیمنٹس کا مسئلہ پھسا ہوا تھا اس وقت این اس وقت تقریباً چار سو ملین ڈالر کا کرنسی سواپ اویل کیا جو کہ سارک کے انیشیٹیف کے تحت تھا اور بھارت سے چار سو ملین ڈالر لیے گئے سری لنکا کے جانب سے اب یہ رقم میچور ہونی تھی دوہزار بائیس میں جا کر سری لنکا کے اوپر سری لنکا کا بازو مر اڑنے کے لیے سری لنکا کو سبق سکھانے کے لیے یہ پیسے لیے جائیں یہ نعرے لگانے لگے بھارت میں اور پھر سری لنکا نے ایک سرپرائز دیا جب انس کے سنٹرل بینک نے ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ جس دن این اس وقت جب ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم ایسٹ کنٹینر ٹرمینل کو بھارت کو اور جاپان کو اس منصوبے سے نکال رہے ہیں این اسی دن چار سو ملین ڈالرز بھارت کو واپس کر دیا گئے تھے اب یہ جو سرپرائز ہے یہ بڑا اس پہ کچھ لوگ جو ہے وہ حیران ہوئے کہ این اس دن اور سری لنکا جیسا ملک جس کے پاس اتنا کیش آویلیبل نہیں تھا کیا اس میں بھی چین کا کوئی کردار ہے اب ہم ضرور موجود ہے یہ معاملہ ابھی بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بحث چل رہی ہے اس کے اوپر مختلف باتیں ہو رہی ہیں لیکن جو افیشل موقع سری لنکا کی فورن منسٹری کی طرف سے اور سری لنکا کے سنٹرل بینک کی طرف سے آیا وہ یہ کہ نہ تو کوئی دباؤ تھا نہ بھارت نے ہم سے پیسے مانگے تھے اس وقت جب ہم نے یہ پیسے پری میچور پری میچور لی بھارت کو لوٹا دیئے یہ وہ شکست ہے بھارت کی جو ختم یہاں پر نہیں ہوتی ساتھ ہی کیا ہوا ہے کہ اسی ہفتے کے دوران جب یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں سری لنکا نے اپنے تین ایسے جزیرے جو کہ تامل نادو کی کوسٹ لائن جو ان کی سمندری خدود میں جو ان کی بیسیکلی جو کوسٹ لائن بنتی ہے وہاں سے تقریباً پنتالیس کلومیٹر کے دوری پر موجود ہیں این اس مقام پر جہاں پر بھارت کے ماہیگیر اور سری لنکا کے ماہیگیروں کے درمیان بھی جو ان کے فیشرمن ہیں ایک جھگڑا چل رہا ہے سٹوریکلی کہ یہ کچھ جزیرے یہاں پر بھارت نے 1974 میں سیڈ کیے تھے سری لنکا کو ان جزیروں کے پانیوں کی حدود میں ماہیگیری کا مچھلیا پکڑنے کا اختیار ہمارے پاس ہے چار بھارتی ماہیگیروں کی ہلاکت اس نے بھی ایک بڑا ڈپلومیٹک سٹینڈ آف پیدا کیا تھا سری لنکا اور بھارت کے درمیان یہ معاملہ ابھی بھی جاری ہے احتجاج بھارت کی طرف سے مسلسل کیا گیا اس سارے معاملے پر این اس مقام پر جہاں پر وہ جزیرے موجود تھے جو کہ بھارت نے سری لنکا کو سیڈ کیے تھے انہی جزیروں پر چین کی ایک اور پریزنس ہونے جاری ہے اب ہوا کیا ہے کہ وہاں پر ونڈ انرجی اور سولر انرجی کے پروجیکٹس اگرچہ یہ ایک چھوٹا پروجیکٹ ہے تقریباً بارہ ملین ڈالرز کا ہے لیکن اس پروجیکٹ کو بھی سری لنکن کمپنی کو دے دیا گیا اب جب بھارت نے اس کے اوپر شدید احتجاج کیا سری لنکا کے ساتھ اوفیشلی ٹیک اپ کیا گیا بھارت کی وزارت خارجہ اور ان کی جو سفارت خانہ ہے اس کی طرف سے سری لنکن حکام کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کی انٹرنیشنل بیڈنگ کی تھی پوری دنیا کی کمپنیز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا انہوں نے کوٹ کیا کہ بھارتی کمپنیز نے جو ہمیں کوٹ جو اس کے لیے بیڈنگ پروسیس میں حصہ لیتے ہوئے جو آفر دی تھی وہ آفر چائنیز آفر کے مقابلے میں بہت ہی بری تھی لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب چین جو ہے وہ ان منصوبوں کو بھی چائنیز کمپنیز بنائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی کوسٹ لائن پر تامل نادو کے قریب جو ہے یہاں پر بھی چینی پریزنس موجود ہوگی اور اس ساری ریجنل صورتحال میں سری لنکا جو ہے وہ باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ وہ سائیڈ کر رہا ہے چین کے ساتھ اور چائنہ کی جو لوبی ہے اس خطے میں ممالک کی وہ بہت سٹرونگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پاکستان چین کی جو پولیسیز ہیں ان کے ساتھ ان کا حامی ہے پاکستان کے پرائم منسٹر وزریعظم عمران خان وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے مستقبل ہے وہ جڑا ہے چین کے ساتھ اب یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں چیک میٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بھارت کو بھارت سری لنکا کو لوز کر رہا ہے وہ موتی بہرہ ہند کا اب بھارت کے ہاتھوں سے سلپ ہوتا ہوا پھسلتا ہوا نظر آ رہا ہے کوارڈ جو کہ انڈیا نوشن ریجن میں چین کے انفلونس کو کم کرنے کی اثر و رسوخ کو کم کرنے کی بات کر رہا تھا اس کو ایک کے بعد ایک شکست ہو رہی ہے ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ جو پہلا رابطہ ہوا ہے امریکی وزر خارجہ کا چین کے ساتھ وہ ہوا ہے چین کے سینئر پولیٹیشن ہے اور ڈریکٹر ہے ان کے جو فورن افیرس کمیشن ہے یانگ جے چی ان کے درمیان جو بات ہوئی اس میں امریکی وزر خارجہ نے جو معاملات اٹھائے اس میں طببت کا معاملہ سنگ کیانگ کا ہانگ کونگ کا تائیوان کا ساؤتھ چائنہ سیکھا وہ تقریباً وہ تمام معاملات جس پہ امریکہ ایک اپنا موقف چین کے خلاف رکھتا ہے اس کے اوپر بات کی گئی جبکہ چین کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرم کے دور میں جو مسائل تھے وہ مسائل اب نہیں آئیں گے اور انٹرنی بلنکن اور جو بائیڈن مل کر اس ریلیشنشپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ایک معاملہ جو اکین ہمارے ریجن سے جڑا ہوا ہے جس پر امریکہ ان کے وزر خارجہ نے وہ ہے میان مار سے ریلیٹڈ برما پرانا نام ہے میان مار اب اس کو کہا جاتا ہے میان مار کا دورہ کیا تھا جنوری کے مہینے میں چین کے وزر خارجہ وینگ جی نے اور ان کی ملاقات وہاں پر ملٹری لیڈرشپ سے بھی ہوئی تھی جو کہ ٹیک آور کر چکی ہے وہاں پر پاور آنگسان سوچی ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور وہاں پر منتخب حکومت جو ہے اس کو گھر بھیجا جا چکا ہے ملٹری ٹیک آور کے حوالے سے جو وہاں پر مارشل لو لگا ہے اس کے حوالے سے امریکہ نے چین سے یہ کہا ہے کہ وہ کھل کر اس کی مخالفت کرے یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ سوالات موجود ہیں کہ کیا چائنا اس ساری ڈیولپمنٹ کے پیچھے پسے پردہ موجود ہے کیونکہ آنگسان سوچی ان کی جو پولیسیز تھیں اور ریسنٹلی جو دورہ ہوا تھا بھارت کے آرمی چیف جنرل منوج مکن نربانے اور ہرشنگ جو ان کے فورن سیکٹری ہیں انہوں نے بھی میان مار کو اس قسم کی آفرز کی تھی کہ ہم آپ کے پاس سکس پوائنٹ ٹو بلین ڈالرز کی آئل ریفائنری لگائیں گے ہم آپ کو کووڈ ویکسین دیں گے اور اس میں بھی پسے پردہ کوشش یہ تھی کہ جو میان مار کے اور چین کے درمیان ایک کوریڈور کی بات ہے اس کو سلو ڈاؤن کیا جا سکے اس ساری ڈیولپمنٹ میں بہت سادہ انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ یہ اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ چین کو اپنا سب سے بڑا اور سب سے سنجیدہ حریف سمجھتے ہیں اور اس حریف کے ساتھ مقابلے کے لیے اس دنیا کے خطے کے تمام وہ ممالک جو امریکہ کے ماضی میں ایلائز رہے ہیں اتحادی رہے ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا اور چین کے خلاف اس کے معاشی اسرورسوخ اس کے اسکری اسرورسوخ کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں گی ریجنل گیم انٹرنیشنل گیم اس وقت بہت انٹرسٹنگ ہے اس کو میں فالو کرتا رہوں گا اپنے چینل پر اگلی ویڈیو پر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ